تو ان سازشوں کے مرکز میں بیٹھے ہوئے تھے کل میں نے آپ کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو کوفہ کے چند حالات بتاؤں یہ کوفہ کوئی پرانی پستی نہیں تھی اس کی ابتدا سترہ ہجری میں ہوئی رسول کے بعد کیونکہ یہ جگہ جو تھی یہ کوفہ جہاں بے یہ جگہ ہے یہ جگہ بڑی موسو تھی یمن فلسطین خلیج فارس ایران یعنی کیسے شت الارب کہا جاتا تھا یہاں سے مختلف ملکوں کو رستے جاتے تھے یہ ایک ایسا مرکز تھا جہاں پہ تمام ملکوں میں جہاں جہاں فوجیں بھیجی جا رہی تھی انہوں نے اچھی طریقے سے مونیٹو کیا جا سکتا تھا جب پہلے خلیفہ کا دور تھا تو کیوں ایک اس نے مختلف ملکوں پہ فوجیں بھیج دی تھی ملکوں کو فتح کرنے کے لیے آل محمد نے لشکروں کے ساتھ علاقے فتح نہیں کیے کردار کے ساتھ فتح کیا کیونکہ تلوار بدن کو جھکاتی ہے کردار نفس کو دل کو تمہارے دام نے جھکا دیتا اب جب انہوں نے کوفہ کی تو ساتھ بن ابھی وقاس جو تھا اس نے ستنہ ہجری کو اس شہر کی بنیاد رکھی تھی اس نے ایک لاکھ جھوپڑیاں آرزی طور پر یہاں قائم کی تھی فوجی کیمپ بنانے کے لیے یہ اپنی آرمی کی ایک چھونی وہاں بنانا چاہتے تھے کہ ہم اس علاقے میں بیٹھ جائیں تاکہ یہاں سے مختلف ملکوں کو فتح کرنے کے لیے آسانی ہو جائیں یہ ستنہ ہجری کو اس کی بنیاد رکھی گئی ایک لاکھ جھوپڑیوں کے ساتھ اس کو عباد کیا گیا بعد میں دو طرح کی روایات ہیں ایک یہ تھا کہ تیز بارش کی وجہ سے ایک ہے کہ آسمانی بجری گرنے کی وجہ سے وہ جھوپڑیاں جل گئیں تو پھر وہاں پر پکے مکان بنا کے فوجیوں کو رہنے کی جگہ دی گئی ایک بات آپ ذہن میں رکھئے گا اگر آپ تہذیبوں کا مطالعہ کریں تو یہ بات سننے میں آپ کو دیکھنے میں مطالعہ میں ضرور ملے گی کہ جہاں مختلف تہذیبوں کے لوگ آباد ہوں وہاں امن بڑی مشکل سے ہوتا ہے کیونکہ کوئی تہذیب دوسرے کو ماننے کے لیے تیار جتنا میں نے اپنی دمانے طالب علمی سے لے کے اب تک تہذیبوں کا مطالعہ کیا ہے تو مجھے نظریات پر لڑائیاں کم نظر آئی ہیں ذاتیات کی لڑائیاں زیادہ نظر آئیں اگر آپ آج بھی دیکھ لیں تو آج بھی آپ کو جو لڑائیاں نظر آئیں گے یہ نظریات کی نہیں ہے آج آپ کو ایک گلی میں دو محجدیں اور ایک شہر میں اگر چھے چھے امام بارگاہ نظر آئیں تو قطع نہ سنجھئے گا کہ وہ علی کو نہیں مانتے اور یہ علی کو مانتے ہیں یہ سب کچھ ذاتیات کی وجہ سے ہوتی ہے یہ ایک حقیقت ہے جس کو باہر صورت ہمیں ماننا پڑے گا اب جہاں پر مختلف تہذیبوں کے لوگ آباد ہوں وہاں پر ہر وقت خطرہ رہتا ہے وہاں پر امن بڑی مشکل سے قائم ہوتا ہے اب یہاں پر کیوں کہ مختلف کوئی فوجی کہیں سے کوئی فوجی کہیں سے کوئی فوجی کہیں سے انہیں آباد کیا گیا جو آباد ہوا اسے دیکھا کہ اچھی رہنے کی جگہ ہے اس نے اپنی فیملی کو بلا لیا اپنے خاندان کو بلا لیا مختلف جگہوں سے لوگوں نے نقل مکانی کرتے 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 اس شہر کو آباد کر لیا جب اس شہر کو آباد کر لیا تو اب اس شہر پہ ایسے ایسے لوگ تھے کہ مثلا اگر آپ عرب میں مکہ میں چلے جائیں تو اس میں چند قبیلے تھے مدینہ میں چند تھے اس میں چند قبیلے نہیں تھے اس میں عرب کے تمام قبائل کے لوگ رہتے تھے اب جب عرب کے تمام قبائل کے لوگ رہتے ہوں تو وہاں پر ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے کے مخالف اکسا لینا ان کو ان کی حمایت میں لے کی آنا یہ بڑا آسان کام تھے اور ہو بھی وہ سارے کے جو لڑنا جانتے ہوں یعنی کہ ہیں بھی سارے جنگجو اور سارے ہی جنگجو وہاں پہ ہیں اور مختلف قبائل کے ہیں اب جب تیسری خلافت کا دور میں نے کلاب کے سامنے پڑھا تو اس میں شام کے حاکم کی اگلی نظر کوفے پہ چلی گئے اسے کہا کہ میں سارے علاقے کو میں زیادہ بڑی حاکمیت بنا لوں گا اگر کوفہ ہی میرا مرکز بن جائے اب اس کی نظریں کوفہ برجمی ہوئی تھی اور تیسری خلافت کے دور میں اس کے لئے رستہ ہنوار کر دیا تھا کہ کوفے میں ایک انتہائی بد کردار شخص کو کوفے کا گورنر بنا دیا تھا اسے اسلام کے ساتھ کوئی غرض ہی نہیں تھی وہ کہتا تھا کہ بس مجھے جتنی بھی عیاشی مہیا ہو سکے وہ کرو جو جس نے کرنا ہے وہ کو اب امیر المومنین کا جب دور آتا ہے تیسری خلافت کے بعد اب امیر المومنین مدینہ سے نکلاتے ہیں اپنا تخت حکومت عارضی طور پر کوفے بناتے ہیں کیونکہ امیر المومنین شام فتح کرنے آئے تھے شام میں امیر المومنین نے چار قاسد پہلے بھیجے تھے کہ کیونکہ مرکز میں میری حکومت بن گئی ہے اور تُو نے ہر دور میں مرکز کی حکومت کو ماننا ہے تو میری حکومت کو بھی ماننا ہے اب دیکھئے گا کتنی نائنصافی ہے کہ اس نے علی سے پہلے والی حکومت کو ماننا ہوا تھا جو ہی ممبر پہ علی آئے اس نے کہا میں علی کی حکومت کو تسلیم نہیں کروں اس نے مولا علی کی حکومت کو جب تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو مولا امیر المومنین کوفہ آ رہے ہیں اب کوفہ آنے کی دوسری وجہ بتاؤں گا مدینہ کے لوگ اب لڑ نہیں سکتے تھے ان کے بزرگوں نے بدر لڑی ہوئی تھی اہد لڑی ہوئی تھی خیبر خندق لے یہ اتنی جنگیں لڑ چکے تھے کہ اب ان میں جنگ لڑنے کی حمد ختم ہو چکے تھے یا اور آسان کروں میں پاکستان کی مثال دوں مجھے یہاں کے شہروں کا اتنا نہیں پتا مدینہ اسلام آباد بن گیا تھا وہ سکون سے رہنا چاہتے تھے وہ وی آئی پی ہو گئے تھے یقین کیجئے کہ آپ عربوں کی تہذیب پڑھ کے دیکھیں ان میں سے محبت کے ساتھ جنگ کرنے والوں کی تعداد کم ہوتی تھی لالچ کیوں کہ جنگ ان کا پیشہ تھا بھئی جنگ ان کی جوب تھی یہ لڑتے تھے مالِ غنیمت لڑتے تھے گھر لیاتے تھے اب انہوں نے اتنی جنگیں لڑی اور جتنی جنگیں اسلام نے لڑی وہ ساری فتح ہوئی تھی اب ان کے گھر میں اتنا مالِ غنیمت تھا کہ پانچ پانچ لاکھ دینار گھر میں بوریوں میں رکھے ہوئے تھے اب اس دور میں کیا خرچے ہوتے تھے اور کیا خراجات ہوتے تھے نہ بینکیں ہوتی تھیں اب جو بھی تھا گھر میں رکھنا اور خراجات بھی محدود اب اتنا پیسہ جب گھر میں پڑا ہو اب انہیں ضرورت نہیں تھی اپنے آپ کو مشکت میں ڈالے کے انہوں نے کہا بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں اب ہمیں سکون سے رہنے دیا جائے اب ہمیں ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جنگ جمل میں مدینہ سے مولا علی کے ساتھ ایک ہزار کا لشکر آیا تھا اور بارہ ہزار کا لشکر کوفے سے یلی لے کے چلے تھے ایک ہزار اور بارہ ہزار ریشو دیکھیے ذرا یہ نہیں ہے کہ دس اور بارہ ہیں ایک ہے اور بارہ ہزار ایک ہزار مدینے سے مولا علی کی نسرت کے لیے آئے بارہ ہزار افراد کوفے سے آگئے اب جو کوفے سے چلے تھے کیونکہ میں نے آپ کے سامنے ہلکی سی تہذیب پڑھ دی ہے کہ یہ سارے جنگ جو تھے تھے ہی سارے فوجی اب فوجیوں کو جب امیر المومنین کی حکومت آئے جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ آرمی کو اپنے فیور میں استعمال کرتا ہے اب یہاں کوفے میں تین طرح کے طبقے بن گئے ایک وہ جو علی کے ساتھ جاتے تھے علی کی محبت کی وجہ سے آپ جب تک ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے معاملات نہیں کھلیں گے جو لوگ جاتے تھے علی کی محبت میں وہ محبانِ علی کہلواتے تھے انہیں کوئی گرد نہیں ہوتی تھی کہ جنگ کا نتیجہ کا نکلے گا ماشاءاللہ جی دو دن کی غیر حاضری کے بعد آئے جو اور صاحبی تشریف لے آئے مولا آپ کی آمد قبول فرمائے متوجہ صاحبہ اب ایک طبقہ محبانِ علی ایک وہ جو علی کے ساتھ بطور علی کو حاکم سمجھ گئے جاتے تھے بات سمجھ میں نہ آئے تو میں بالکل برادرانہ طور پر کہوں گا کہ آپ جہاں بیٹھے وہی سے ہاتھ کا اشارہ کیجئے گا اور کہ یہ اس بات کو دھوڑائیے گا میرے ذہن میں بات نہیں گئے میں کوشش کروں گا اس کو سلیس کر کے جب تک آپ مطمئن نہ ہوں اس کے آگے نہ بڑھا ایک محبتِ علی میں چل رہے تھے ایک طبقہ وہ تھا جنہیں محبت نہیں تھی بطور علی کو حاکم گورمیٹ علی کی ہے اگزیکٹیو آرڈر ہے علی کا جانا پڑے گا بھئی اب علی کو حاکم سمجھ کے جا رہے تھے تیسرا طبقہ نہ حکومت کی وجہ سے نہ محبت کی وجہ سے دولت کی وجہ سے اب کوفت تین طبقوں میں تقسیم ہو گیا مولا امیر المومنین جب پہلی جنگ کرنے کے لیے گئے اب جو محبانِ علی تھے وہ اول دستے میں لڑ رہے تھے اور علی جنگ کی حکمتِ عملی بھی ایسے بناتے تھے کہ امیر المومنین ہمیشہ اول دستے میں اپنے محبت کرنے والوں کو رکھتے تھے جن پہ یقین تھا کہ ان کے پاؤں نہیں اکھڑنے یہی وجہ ہے کہ مولا امیر المومنین کوفے کے اب بارہ ہزار کا جس کا لشکر ہو تو وہ تو چاہتے ہیں کہ چیف آف آرگی سٹاف ہمارا ہو زیادہ تعداد ہماری اللہ نے فرما نہیں بے شک تم بارہ ہزار ہو کمانڈر میرا مال کے اثنری ہوگا مال کے اس طرح صفی سنداز سے بناتے تھے محبتوں کے لحاظ اور مولا امیر المومنین کے اردگر جو پہرا ہوتا تھا وہ صرف علی کے بیٹوں کا ہوتا یہ جنگی حکمتِ عملی تھی یہ جنگی حکمتِ عملی تھی اب انہوں نے جمل کی جنگ تینوں طبقوں نے لڑی پہلے طبقے نے محبت سے محبت کرنے والوں میں بہت سے افراد شہید ہو گئے ہونے تھے کیونکہ اول دستہ وہ تھا سب سے آگے لڑنے والے وہ تھے تو شہادتیں انہی کی ہونی تھی نا جو اگلی صفوں میں لڑ رہے ہیں جو اگلے مورچوں پر لڑ رہے ہیں ان میں سے اکثریت کی شہادت ہو گئی جو پیچھے طبقہ تھا جو بطور حاکم علی کو مان کے آیا تھا ان کی نظر نتیجے پہ ہوتی تھی کہ جنگ کا اینڈ کیا ہوتا ہے اگر مازل علی جنگ ہار جاتا ہے تو ہم تو فوجی ہیں نا ہم نے تو حکومت ہی کو ماننا ہے ان میں سے اکثر لوگ مولا علی کی چوتھی خلافت کے قائل تھے وہ کہتے تھے کہ وہ تو تین ہیں ہم ان کے ساتھ بھی رہے ہیں اب تو ہوں آگیا ہم تیرے ساتھ اور اگر تجھے کوئی ہرا کے تیری جگہ آ جائے گا ہم اس کے ساتھ اب یہ ایک دستہ ہے پیچھے ایک دستہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو اب ہوا کیا دیکھئے گا ہوا کیا جنگ جمل منطقی انجام پہ پہنچ گئے لشکر علی نے پسپاں کر دیا علی کی فتح ہو گئے فتح ہوتے ہی مولا علی نے لانگا خبردار ان کا کوئی مال نہیں لوٹے گا ان کا مال کیسے نہیں لوٹے گا جو زخمی ہے اس کا علاج کو دو جب پیاسا گی رہا ہو اسے پانی پلاؤ جس کے بعد سوار ہی نہیں ہے پرا گھوڑا دو اونڈ کی ٹھانگیں کٹ گئی ہیں گھوڑے میں بٹھا کے محمد چھوڑ گیا اب یہ طریقہ کار جنگ میں عربوں نے نہیں دیکھا انہوں نے کہا یہ کیسی بات ہے لڑ لڑ کے مر گئے اخیر ہوئی تو یہ کیا اسے کہا یہ علی کیا کیا فرمایا میں صرف حاکم نہیں امام بھی ہوں جمل منتقی انجام پہ پہنچی مالے کا نیمت نہیں آیا پھر جو بطور حاکم تھے انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی جو قابو میں آجوں سے مارتے ہیں انہیں چھوڑ دیئے یہاں ایک طبقہ جو تھا جو مار فتح علی رکھتا تھا اب جانا سمجھتے آئے گئے ان میں سے آدھی تعداد شہید ہو چکی ہے اور جو بچ گئے ہیں وہ علی کے فیصلے کو قرآن تسلیم کرتے ہیں ٹھیک ہو امولا امیر المومنین آگئے اور پھر ایک سال کے بعد اگلی جنگ آگئے سفین اب جب سفین میں پہنچے تو اب جنگ بالکل منطقی انجام میں تھی تو علی ہی کے لشکر سے ادھر سے پتا چل گیا اب جو ادھر لشکر میں انہیں پتا تھا کہ جنگ جیتے ہارے تو یہ بھی کیوں کہ مسلمانوں سے تو اس کا بھی جمل والا حال ہوگا تو ابھی جب جنگ بالکل خیر میں پہنچی تو ادھر سے ایک لاکھ دینار ادھر آ گیا جو انہوں نے لڑنے کے بعد ملنے کی آرزو تھی وہ پہلے ہی ہو گیا ایک لاکھ دینار کا آنا تھا یا محمد بن عشق دس ہزار کا لشکر لے کے علی ہی کے دستے سے نکلا میں نے کہا آپ کے سامنے تھوڑا سپر دیا تھا بغاوت پھیل گئی اب جو بغاوت پھیل گئی تو اب یہاں پر فیصلہ آ گیا حکمین میں کہ دونوں طرف سے ایک ایک بندہ آئے اور وہ فیصلہ کرے گا ادھر سے حکمین شامنے کا میری طرف سے عمر بیناس جاتا ہے لشکر جنگ بند کرو کوئی لڑے گا عمر بیناس آ گیا مولا امیر المومنی نے کہا مالک تو جا علی نے مالک ایستر کو اٹھایا تو اسی طبقے میں میں نے اس لیے آپ کے سامنے تھوڑی سے محنت کر کے طبقے پڑے انہی دو طبقوں نے کہا اگر مالک ایستر چلا گیا تو یہ تو علی کا بالکل ذاتی علی کا دائیں ہاتھ ہے تو اس کا فیصلہ بھی وہی ہوگا جیسا علی فیصلہ کرتا ہے تو ہم نے تو فیصلہ کرنا ہے اپنے آپ کو سامنے رکھ کے کہ ہمارے لئے کیا بہتری ہے میں نے کہا نہیں 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 ہم مالک ایستر نہیں جانے دیں گے ابو موسیٰ شریف سے جیسا اچھا بندہ کوئی نہیں ہے میں نے کہا آپ کو سامنے پڑھ دیا ابو موسیٰ شریف کا کردار جالی مقدس جھوٹا عبادت گزار رات عبادت میں گزار نہیں دن روزے میں عبادت کا روک دکھا کے بندوں کو علی سے ہٹا رہا تھا ایسے کردار ہر دور میں ہوتے ہیں کبھی بھی کسی بندے کے ظہری زہود عبادت اور تقوی پہ نہ جانا یہ دیکھنا یہ علی سے کتنا مخلص ہے بھائی ہم نے کردار پڑے ہوں ہے تاریخ میں ابو موسیٰ شریف راتوں کو عبادت دن کو روزہ ٹوٹی ہوئی چپل پیون لگے ہوئے کپڑے ہاتھوں میں تسبیح اللہ اللہ لوگ اس کی پریزگاری سے اتنے متاثر ہو گئے یہ تو بہت عبادت گزار انہوں نے کہا ابو موسیٰ شریف انتہائی دنیا دار بھی نہیں ہے جو ہی انہوں نے کہا ابو موسیٰ شریف سے بہتر کوئی نہیں ہے امیر المومنین خاموش ہو گئے امیر المومن نے کہا تم نے جیتی ہوئی جنگ کو پلٹ دیا ہے جو ہی ابو موسیٰ شریف پہنچا تو اب دونوں طرف سے اتنا شور مچ چکا تھا کہ امیر المومن نے کہا فیصلہ رمضان تک مولد رمضان مطل کر رمضان کو فیصلہ ہوگا چلو لشکر اپنا پنا واپس جائیں رمضان کو حکمین فیصلہ کریں گے اور پھر یہ جس کو ٹھیک کہیں گے خنافت اس کو دیتا ہے اب یہ تو لشکر ٹوٹا ہوا واپس آ رہا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی دل میں علی کی محبت لے کے آ رہا تھا انہیں کہا لڑے اخیر بھی یہ کیا ہو گیا اب یہ واپس آ گئے رمضان کو جب دوبارہ دونوں طرف سے فوجیں کٹی ہوئیں تو عمر بن آس گیا ابو موسیٰ شریف کے خیمے میں جا کے کہنے لگا دیکھ مسلمانوں کا بڑا قتل وام ہو گیا جمل میں بھی ہزاروں مارے گئے سفین میں بھی لاشوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا کیا کر رہے ہیں یہ علی اور ماویہ یہ حکومت کے لیے مسلمانوں کیوں کیوں مر با رہے ہیں ایسے نہ کریں ان دونوں کو خلافہ سے رہتا کرتے ہیں بزرگ بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ میں اس گوشے کو خالی سریعہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کہ بچے یہاں سے تاریخ میں ان کی دہن میں گیپ نہ آ جائے لہٰذا ان کو ساتھ ملانے کے لیے میں اس کو تقرار کرنے لگا انہوں نے کہا پھر کیا کریں انہوں نے کہا پھر کیا کرنا ہے میں ماویہ کو خلافہ سے مزول کرتا ہوں تو علی کو کر دے ابو موسیٰ شریف نے کہا تو پھر خلیفہ کسے بنائیں گے اب اس نے دیکھنا تیز کتنا تھا نام نہیں شاتر تھا اس نے نام نہیں لیا کہہ لگا کسی پرہیزگار کو دیکھیں گے جو بڑا اچھا عبادت گزار ہو جس کو دنیا سے کوئی رغبت نہ ہو کوف کے لوگ بھی اسے مانتے ہوں ابو موسیٰ شریف کان اٹھا رہا تھا کہ خلافت میری طرف آ رہے ہیں کہہ لگا تو ایسا کر سکے گا اسے کہا پھر کیا کروں لوگوں کو قتل کرواؤں ہم نہیں چاہتے لیکن یہ بات صرف تیرے اور میرے درمیان جو ہی ممبر پہ جانے کا وقت آیا تو امیر المومنین نے اپنے سپاہی سے کہا وہ موسیٰ شریف سے کہے کہ پہلے تو بول پہلے اس کو بولنے دے عمر بن آسو پہلے یہ بولے گا جب کہا نا پہلے اسے بولنے دے تو علی کے سپاہی نے آکے وہ موسیٰ شریف کے کان میں کہا کہ علی فرما رہے ہیں کہ پہلے تونت ممبر پہ جانا پہلے اسے جانے دے اس نے عمر بن آسو کہا چل علی کا حکم آگے پہلے تو بول اس نے کہا آپ جیسے بزرگ کے ہوتے ہوئے یہ طریق ہے یہ سازشیں ہیں یہ علی کے سامنے فتنے ہیں میری کیا مچال میں آپ کے ہوتے ہوئے پہلے آگو کریں وہ آیا اور اس نے آتے ہی اب موسیٰ شریف نے اب دربی تھا کہ علی کے محبت کرنے والے بھی کھڑے ہیں اس نے اپنی انگوٹھی کو اتارا انگلی سے اس نے کہا میں نے علی کو خلافت سے نکال دیا بہترین میں شور مچ گیا کیا اب موسیٰ شریف کیا گئے گا ہے شور و غل کی آواز آئی یا عمر بن آس نے تھکا دیا اب موسیٰ شریف کو بڑا تھا زمین پہ گرایا خود کھڑا گا لگا میں نے ماویہ کو خلافت کے ساتھ جوڑ دیا ایک ایک سازشی کی وجہ سے تلوار کے ساتھ جیتی ہوئی جنگ ایک جاہلانہ فیصلے گئی اسی وجہ سے علی نے کہا تھا کہ میرے پاس جاہلوں کا اتنا حجوم کٹھا ہو گیا ہے کہ وہ مجھے اپنا ایک دے نہ تمہیں دس دے دوں انہیں کہا علی کیا ہم حق پہ نہیں ہیں فرمایا تم حق پہ ہو کے منتشر ہو وہ باطل پہ ہو کے منتشر ہو اب میں نے کہا تھا جاہلا sinsے موسیقی